کانگریس پر ہریانہ کے اپمکھمتی دشن چوٹا لانے نشانہ ساتھ اور کہا کہ بھوپین سنگھ اڈڈا، کماری سیل جا، سورجے والا کانگریس کو ہرا کر آئے ہیں ساتھ میں انہوں نے کہا کہ باپو بیٹے کی سرکار میں کسانوں پر مزدوروں پر گولیاں چلائے گے ہماری سرکار میں کوئی ہنسک گھٹنا نہیں ہوئی ایک بار پھر ہریانہ کے اپمکھمتی دشن چوٹا لانے کانگریس کو گھیڑتے نظر آئے راجستان، چھتیزگڑ، مدھی پردیش میں کانگریس کی ہار پر انہوں نے کماری سیل جا، بھپین سنگھ اڈڈا اور رنڈیب سورجے والا پر نشانہ سکتے ہیں ایک فیکٹ تو آپ کو بتا دوں کانگریس کے تین نتہ ہیں بھپین در اڈڈا جی، کماری سیل جا جی، رنڈیب سورجے والا جی تین نو ایک ایک پردیش کے پرباری تھے اور تین نو کانگریس کو اور آ کے لائے ہیں مجھے لگتا ہے کانگریس کو اپنی لیڈرشپ پر ری تھنگ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جمعواری دی جن نے آئی وی سرکار بھی خودی اور بڑی وی سرکار بھی خودی چلو ایک چیز تو میں مان گیا بابو بیٹوں کو اور کچھ تو دکھتا نہیں جے جے پی دکھتی ہے یہ کیاون سو دکھتے ہیں اس کے سیوائے ان سے پوچھنے کا تو کام کرو کہ جو کام کرے ہیں چاہے اس کے اندر کسان کے فسل خرابے کی پیمنٹ ڈائریکٹلی دینا اور منیمم پندرہ آزار کرنا ان کی طرح دو روپے پانچ روپے کے چیک تو نہیں بانٹے گوڑیاں تو نہیں ماری لاتھیاں تو نہیں ماری وہ دور بھی ہمیں آ جب وہ پہ اندر اڑا گی شاشن کا جب ہیرو اڑا میں بھی گوڑیاں چلی تھی ماروتی میں بھی بندہ مرا تھا ماسٹرنی بھی ان کے گھر کے آگے مری تھی کسان کو بھی گوڑی سے مارا تھا مجھے لگتا ہے سوچار کے سال کے ساشن میں تو ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی کسان اندولن جیسے گھٹنا کرم کے بعد بھی پردیش میں کوئی ہنسک گھٹنا نہیں ہوئی اور میں ایک چیز گارنٹی دے سکتا ہوں جن کمپنیوں کو ان بابو بیٹوں کی سرکار نے بجایا تھا ان کمپنیوں کو تو ہم باپیس لے آئے ان کو تو تینکیو کرنا تھی ہے کہ خرکودہ بسا دیا نہیں تو اس سونپت کو اجاننی ہیں وہ لوگ تھے میں نے کس دن یہ نہیں بولا کہ سرکار چلانے کے لئے گھٹ بندن نہیں تھا پانچ سال پردیش کو ستھر سرکار ملے ہم نے مل کر یہ نرنے لیا تھا آگے تو پارٹیا فیصلہ کریں گی بیٹھ کے کہ آگے کا بھوشے کیا ہوگا اور مجھے لگتا یہ فیصلہ انڈیا میں ہوگا باک شبہ چناؤ میں ہو یا بدان شبہ چناؤ میں ہو کیسے گتیویدی آگے کی بڑھے گی آج کے دن ہمارے گورنمنٹ فنکشننگ کے اندر تو کوئی گترود نہیں ہے اور پردیش کو ہم آگے لے کر گئے اگر چواریس پرسنٹ جی ایسٹی کی گروت نومبر کے مہینے میں آئی ہے یہ مجھے لگتا ہے سرکار کی پوزیٹیو سوچ کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ٹیکس پیئرز نے بھی پوری مانداری کے ساتھ پردیش کی ترقی میں سیداری دی جی جی پی رکنے والی نہیں ہے ہم تو اپنے سنگھن کو بڑھائیں گے اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ دیسمبر کے اندر تیرہ کے تیرہ جلہ دھکس ہم نیوکت کر دیں گے سٹیٹ بوڈی پوری بنا دیں گے سیلوں کا گھن راجستان میں کر دیں گے اور اریانہ کی طرح مجبورت سنگھن راجستان میں بنانے کا